میں یہ واستے آئے ہوں تو ساں میں نے مون لے گھلوں میں تو علی جارت کر گیا تکلیف ہے اٹھ مہینے میں بستہ تپیاریا ڈاکٹر میں کوئی کہہ ہے میں نے سلام ہے میں نے خضروبائی جواب کہتا ہے میں لکھا ہے میں نے خیالے میں کافی جر بیٹھا رہا آپ کو دا گھنٹا ریٹ پڑھانے چاہاں ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ انہا لیلہ سے برابر ہے میں مجلس حسین میں آتا ہوں اس لیے میں مجلس حسین میں آتا ہوں اس لیے یہ ہسپتال ہے میرے مولا حسین کا یہ ہسپتال ہے میرے مولا حسین کا آنکھیں ہیں یا بہاؤ ہیں تجڑہ فرات کے ان آنسوںوں سے ملتا ہے رستہ حسین اچھا میں مجلس حسین میں آتا ہوں اس لیے یہ ہسپتال ہے میرے مولا حسین کا گھنٹا پڑھانے لیٹ پڑھانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا پڑھانے بسکرہ کوئی گار نہیں لیکن سعادات نظام نے بنے ذاکر صدوائے بہترین ذاکر کی سونے میجر سونے پہی ہے ذاکر آن دے پہ آز فانی ہے اللہ بخشے پیر مندور سنشاہ کو پیر سکلا ہے انشاہ چھوٹا جو رہوں لہا چاہ کے ناویت ادھی میٹا لہا میں اون زمانے محرم پڑھانے توجہ ہے میں حاضری تھی گئی ہک تو گال سنا مچا کچھ کام ٹھیک ہے لبخ میں جانے اصلا ہر بندوں کے امام نہیں بنے جیسے داری بڑی ہوگا امام بنوں جا وہ شاہ کو رکھائی بڑھ دے میں پیٹھ سنجھے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے نائی کو نمیلہ ہوگا جیسے داری بھی آن دی ہوگا امام منوں جا نہیں سال ہے ایک میار ہے اصلا امام او کم انہیں دے جیسے کو اللہ امام بڑھا ہے اللہ کرے میں لفت والد سشاہ سکا امام او ہوں دے مکتب تحشیو سال مذہب جیڑا کہیں کول پڑھے نہیں سکول نمجھے بستہ نہ چاہیے بتا ہوگا سال مذہب امام او ہوں دے اگر ترائے بھی آن دے ہوئے پینکہ ستہ بھی آن دے ہوئے کلیز کی گال کرے تو جواب لے سکتا ہوگا اگر ساڑھے ترائے سال دے ہوئے نانے دے مہرد چڑھا بد دے ہوئے کوئی بڑی جاڑی آلہ کال کرے جواب آپ دے ہوئے او بسم اللہ سارے آلہ جاڑے ہو میں بال ہمی تھا ہمیں لگا ہوں جیڑے اون زمان تو آجتے ہیں میں نال پہ ہمیں ہوتے ہیں نہیں آلہ جاڑے ہمیں مرد پہ ہمیں ہوتے ہیں جیڑے آلہ جاڑے بیٹھے ہو اصلا امام حکم آلہ جاڑے ہیں سر جدا تھی وجہے بدن کربلا قرآن پڑھے سر لوگ کے نظر قرآن پڑھے ایک امام ہے یہ رجبت مولا ظہور تھے او امام دا حقبہ کا سنے اے ہوندہ نا وقفہ میں وقفہ کرا منایا انہوں رجب کے سنا ہے سر جسائی کٹھے زمانہا متوکل اباسدہ امام علی جقی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولا دور امامت تھا اے متوکل نے مولا کو سڑھوایا بغداد اے مولا کو نظر بند کی تھا قید بھئی ہوں دیئے نظر بندی بھئی ہوں دیئے بغداد تو جیٹھ مل بار ہوں لیگستانی سرکار در خیمی ہیں ارد کے پولیس در پارے ہیں سرکار بغداد ہے ناصر ہے نو کوئی بندہ مولا کو مل سکتا ہے توجہ ہے نا بنی عمیہ اور بنی عباس دل ہوگا سعادات میں بڑے زیادت کی بڑے ظلم کی متوکل نے زنجبار حبشہ دا علاقہ ہے اٹھوں پنجاہ حبشی سروائے انہوں کو عربی دبان سکھائیں انہوں نے گھروں میں بڑے خرچیں پھینجیں انہوں کو خاص تربیت دیتی ہے انہوں نے مجیدے سے سوڑے بیٹھے ہیں ایک بندہ کو سارکے کبرا آپ نے نال تخت بلے ہیں انہوں نے حبشی کو سکھایا ہویا وہ آنیاں ہیں جنہوں نے بندہ مدوکل بیٹھا ہویا وہ حبشی اگلی کرتے ہیں سمجھائی بھی نازے بل افساد ہیں میں نے صاحب کنور المعزاد لکھا ہے ماشا اللہ پھر سال گزر گیا حبشی آدی تھی گئے جنہوں نے بندہ مدوکل بیٹھا ہویا انہوں نے کہا نہیں آنا ہے حندلہ بن طائب یہ بغداد وستہ ایک بندہ ہے روایتیں یہ کریں گے بمائے مدوکل کو روائے ہم ہیں یہ مجلسی تھوڑے لوگ سنو ہیں دربار اس روائے ہم ہیں نماز جو پڑھا ہم تو دعا ہکا مگزام پھر مولا بغداد دنال موجوداں کوئی موقع میں لے ہاں یا میں ہوں نہیں بنیا ہاں یا مولا انتیامن ہاں کیوں میں میں آسمانِ امام بدلہ میں چند زیارت کر گیا ہاں حندلہ آدھے ہکر ہار میں دربار اس روائے ہاں غیر معمولی طورت دربار سجاوئے نمِ قالین بنیاں آرہ کرسیاں میں سمجھا ہے قیمد بادشاہ یا قیمد بادشاہ یا قیمد حسنی دربار جاؤں یہ آدمیں بے گیا ہاں سمجھا ہے سمجھا ہے سمجھا ہے سمجھا ہے سمجھا ہے جو علی نقی علیہ السلام کو میں دربار یہ کہنا ہوں سمجھا ہے سمجھا ہے حندلہ آدھے میں بڑا خوش تھیاں مولا دربار جاؤں کچھا ہی تبا سنجھا یہ تھا بیٹھے ہو سنجھا میں زیارت کر رہا ہوں اے آدھے سپاہی قائن مولا کو سلم جہاں دربار نہ بلہ پراندہ کچھ دربار پر اٹھے ہو سنجھا ہے بلہ دربار 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 دے پردہ پردے نال بادشاہ دربان کھڑا جائیں جڑا بندہ آندہ پہلے دربان کو نہ لسندہ وہ بادشاہ کو نہ لسندہ بادشاہ اندھا آندہ پرسند کر لیا اشارہ لگا بندہ آندہ آندہ جیولہ شپاہی لگے گا ہے نا متوکل دربان کھڑا ہے تاریخ والا نا سعید لکھے وہ کہا کہ ستھو لیے دربار علی نقی علیہ السلام درواز اتیاسا اپنا نا لسندہ تو اندھر آندہ اجازت لے میں لیکن پردہ تو نہ ہڑا ہے پردہ آپ ہڑا کے آمنہ توہین ہی جرم ہی بھئی آپ ہڑا کے آسن میں قتل ہوں بلے دیتا ہنزلہ آندہ میں لے دا بٹھا ہم تھوڑی دیر دے بعد دربان متوکل گواہ ہے مولا آئے کھڑا ہے امہ کا اجازت ہے آپ لیکن دربان پردہ نہیں ہڑا ہے ہنزلہ آندہ میں بڑا پریشان تھی ہاں پردہ مولا ہڑا کے آمنہ اے جرم ہی توہین ہی این پردہ کیوں نہیں ہڑایا جاگ دے ہو آدھے لے دا بٹھا ہمیں دربان جاندروں ہکتے دھا ہواد دھا کھائے پردہ چھاتے بڑھتے ہیں راہ ملکے سرکار ہندے راہ گئے میں لے دا بیاں کہنا کہنا کینے سردے بیٹھو بغیر سردے بندہ جیندے بہتران ہیں سردے بیٹھو متوقع لٹھے حیران تھی آئے بھائی کرنے تتاکتوں مولا دہا تیان کے بہت سارے تس آدھے سے سارے گال چھ سرد بیاں پہلے ایرہ سو ایک کمرے جیلی تیز ہوا کھل دی ہے یہ ہوا دھونکہ کٹ ہوا ہے مومن تعالیٰ پوسے مولا فرمائے کمرہ بادشاہ یہ ہوا دھونکہ نا جبریل اللہ پارا ہے توجہ ہو گئی ہے جنب بادشاہ پر حاجے بھٹا دے وے اللہ جبریل کو آدھے وان حاجے بن بڑا بلی آیا کھلے مدوکر ہاتھ پیوں لبکے مولا کو تخت نار بلائے حنظر آزمہ بڑا خوشتیاں موجہی ہو گئے سرکار ہی ملے سامنے بیٹھے زیارت کرنا بیٹھا چند لئے مہابات متوکر حکم لیتے ہیں وہ پنجاہ حبسی درباز گئے ہیں وہ جب بیٹھے ہوئے ہیں متوکر نا وہ کو گالی کرتے ہیں حضر آزمہ بڑا پریشان تھیاں آج متوکر نار کو دنیا دا عام بندہ نہیں بیٹھاں اجو بیٹھے جن وجہ زمین قائمی آسمان کھڑے کہیں گستخی کی تھی ہو سکتا ہے آج دنیا دا آخر نہیں ہوگی آج دے چند لمحے گزریں دربان آکھیں پجاہ حبسی آئے کھڑے متوکر آکھیں دربان پردہ ہٹھا ہے سارے حبسی آئے متوکر نسل پاس اٹھا ہے یہ میں لکھا ہے زبانہ کھڑے انہوں سیوئی کھڑے علیہ جو مولا دے سامنے آئیں یہ سامنے دیکھ کے پجاہ بندہ دے متھ زمین جا لکھیں متوکر حیرانت ہے کہ میں کیا تربیہ دیتی ہے سپاہ نے کہا کہ باہر کھلو جو انہوں کو سمجھا کر کھلو باہر کھلو گئے سمجھایا نے یہ باستہ انضام کیتے سے جہاں سجدہ کیتے ہیں انہوں نے توہین کرنے میں انہوں نے کہا بلا کھلو بلا آپ سے ہیں بہت متھ سے زمین جا لکھیں ایک وزیرہ دے کمالا بادشاہ مہینی سنجھاتا تائینی سنجھاتا یہ آپ سے سنجھائی کھڑنے بھٹو اللہ ہوتا رہے ہیں کونی آلائے مہینہ کیا کروں مطبق کے لاتے انہوں نے واپس گھنے بھٹو یہ واپس تلے گئے ہیں مولا دلچس اج سرکار اپنے مسکر تشریف گھنے بھٹو سرکار بہت کرانہ لوڑ ہوئی سالگین میں آباس مولا چلے گئے بلا آئی حبشم سالوائے موسیٰ کی تس ظالم بادشاہ مجھے نے سعیدہ کی تبہیں ان توہین کرنی ہے انڈے کا جاہل بادشاہ اگر تلے پاس ان علام بندے بیٹھے ہونے ہیں آج سالا شہدہ وہاں امام بیٹھے ہیں اما کہاں ہیں اللہ ہاں امام ہیں انڈے کا جاہل بادشاہ اکیویں جانے جو اکیویں جانے جو اکیویں حبشاہ نہیں گئے اکیویں پتہ ہے اللہ ہاں امام ہیں انڈے کا بادشاہ جانا زنجبار بستی حاصلہ زنجبار جام و مسجد یہ امام در پر چوہر نماز جمع پڑھ دے رہے ہیں یہ در پر چوہر نمازہ پڑھے ہیں وہ کوئی نہیں جانا یہ حکم لیتا ہے پجاہ پتہ کندر کر رہے ہیں پجاہ حبشی قطر ہو گئے ہیں ہندلہ دے میں درباہ سے نکلا ہوں میں گھر گیاں میں نمازہ دا کی تھی ایڑا پریشان ہمیں بھیک نمازہ کئی رنگ لچھل والا میں سوچ دے میں قطر ہو گیاں ان حبشیاں دے شہادتہ دے اطلاع مولا کو جاں آج دے میں گزردہ ہویاں مولا دے مسکر دے سامنے گیاں دربان کھڑا خیم اندارتے وہاں کر ماری ہندلہ جلدی جا مولا تے انداری بچھو یہ نوچار بندے مردے سے بچھو آج دے میں قریب کیاں مولا کھانا میں ٹھکانے ہیں مولا فرمے ہندلہ کھانا کھا میں کسی ایسے حالات لٹھن وہ ختم ہو گئی توجہ ہے میرے پاس وہ ختم ہو گئی مولا فرمے واقعات مجموع اے کائنات روٹی کھا وہاں کسی مہدت سانایاں پنجاب بندے جنا سجدہ تعظیمی کیتا ہے وہ پنجاب بندے قطر ہوئے ہیں آج دے قطر آکے میں مولا دے مول ان سے بھائی لفت سمجھا نہیں سنتے بیٹھے ہو بھائی ہونے مولا پریشان تھی سارے بھائی لفت سمجھا آدم حیرام تھی مولا دے چہرے دے پریشانی بھی کوئی دھاری نہیں مولا مطمئن تھی کھانا کھانا میں ہاتھ بان گلز کی کہ مولا اے پنجاب بندہ تو آج محبت سے مارا گئے اُسا پریشان نووت ہے تو آج چہرے دے کوئی پریشان دھاری نہیں گئے پنجاب بندہ مر گئے تو وہ ارمان نہیں لگا توجہ ہی دلازہ کھانا مولا فرمائے پریشان تھی مولا جے مر گئے ہوں مولا کہے میں سامنے مر گئے مولا سامنے خطر تھا خون پی آئے میں دفنا کے ہاں میں کفن لبانی شریک ہوں سرکار فرمائے گار سون اُوے پنجاب بندہ ایتھیں ملا ہوں وہ اگر جے مر گئے وہ یہ مل سکتے ہیں سرکار فرمائے میں کار دے پچھوں خیم آدھا پردہ اے پردہ ہٹ رہا ہوں ہندر آدم پردہ ہٹ رہا ہے اُوے پنجاب بندہ روٹی بٹ کھانا میں خوابی جنہاں جاگ دا بدہاں بغت دیرہ نہیں گزراں میں حیران تھی ہاں انہاں کو دفن کر گیاں اتنا روٹی بٹ کھاناں مولا فرمائے مپندہ جاں کو دفن نہیں کڑا ہوئے اُو کو لے گھنے میرے خالد شہر چھوڑ گئے ساں ہندرہ در آئے ہٹنے لگا پچھاں مولا فرمائے در نہیں قریب بندہ انہاں نار بے کے روٹی کھا ہال ہوا لچا انہاں والپوچھ قطع لتھی گئے ہو جین دے بیٹھے ہو روٹی کھان دے بٹھے ہو انہاں راز کیا ہے ممینب جاں توجہ ہے یا نہیں بس ممینب جاں ایک قریب کی ہے جیڑا بُللہ حب سیحانا وہاں کے ہندرہ پریشانت تھی اسے دب جاندے ہیں تاکہ روڑ لے کے آسے تو انہاں در بار جاندہ آمیں اسے یہاں دے آسے تہنسہ کو قطع تھی دلتھے ہیں تہنسہ کو دفع نہیں کرائے کفن پائے بیٹھے ہیں دفع نہیں چھئے گا ہی تھے بیٹھے ہیں ہندرہ آدھے دی وجہ کیا ہے وہاں دنسہ کو کوئی پرتکہ نہیں یہاں کو جاندے ہیں جیڑا سامنے معصوم بیٹھے ہیں جیڑا ایک دعوہ امام ملنے چاہ کتل تھی نہ رہاں دے مرتا نہیں رہاں کتل بہیشہ ہے موت بہیشہ ہے آج ہی ہوگئی تتہیر دنوری بیڑے نے جلے چھوڑیا بندرگاہ میں آپ نے سیعت واسکتور کو دعا پھنگا یہ کہاں چاہاں پران لوگ پڑھے ہیں تتہیر دنوری بیڑے نے اٹھاوی رات رہنی پی ہون تھیاں تتہیر دنوری بیڑے نے جلے چھوڑیا بندرگاہ جلے روانا ہے سارا پور مسافران دار لیکن ورول کے سوالاں کھڑ کے سبر ساہل تے سل آکیا بھین بھلاکوں پارد ہی میں لے پکیاں دی تغیانی ہے دریائے قدران دارو امام حسین دا مدینہ چھوڑنا بہت بڑا مسائبہ علماء تاریخ لکھا ہے یا ستاوی اٹھاوی جراد لیان دی پیئے ہیں یہ رات کو رونیاں یا شاہ میں غریب ہوں تو پہلے بیمیاں رونیاں بہت رو نہیں سکیں بہت رونیاں بہت رونیاں دو دوڑے پڑھنے جاں ہاں چاہاں آگئے میں پتہ میں نہ پڑھ سکدا ہونے میں تکلیف تکلیف بیٹھی ہے میں مرکتے ہیں میں لے پڑھ سکدا مگر دوڑا پڑھ دا پرانے بزرگاں دا ہونے دزا کے لئے بیٹھی گئے آج توں لوسو سال پرانے لڑھا لوسو سال پرانے لڑھے ہجر فراک دے محمل لدے چاہ بدلان لائیاں جھڑیاں کونجا پہاڑ نبوبت دیاں پاپند آمار بچ کھڑیاں مومین دہنچا بیسی فرمائنے ہورا آن سوار کتاں جلندھیاں بطول نہ چڑیاں اٹھو دا گیاں محمل لڑھا لڑھا تیاری تھا یہ کربلا جھڑی لڑھا ہک شیر ہک لوڑا نانے دے کبرتے انیسہ شیر ہے آواز پہنچی پہی لفظ نانے دے کبرتے رو رو کیا دکھڑے نانا مجھے رہنے کا ٹھکانا نہیں ملتا جنگل میں بستی کا بسانا نہیں ملتا توجہ ہے نانا ہزاروں نہ مجمع ہے اولا شیر ہے جیتے مہر لگے ہوئی ہے نانا مجھے وطن میں تقدیر لائے گی نانا مجھے وطن میں نتقدیر لائے گی صورا ہی تیرے روزے کی بطی جلائی نانا مجھے وطن میں کافرہ تیار ٹھیک ہے بی بے امال بنی ابباس دہا تھا نہ پائے رسول لی کبر دکھے نہیں ابباس میں نال ہوں وہاں میں بیگانی گفتیاں اے رسول لی کبر دہا تھا کریں حکمان ابباد آکار کسانی پاندھا پیاں موچوں میں کہا بی بی آجے اے فخر آکیل دے جا فردہ سون امری دی فری آدھے اج اجرد خیر پیرامن دی میں منگیل نام خدا آدھے بی بی حدیتا لی آس رہتے پی سفر میں دی خاتون دے کول اول آدھے میں رانج تیساں جے سفرہ ہمشکدہ وردن حسین ہی آدھے ماشا اللہ